اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز جنازہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار پانچ اور نو تقویروں تک پڑھنا ثابت ہے یعنی کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار پڑھا کرتے تھے اور آپ کا معمول یہی تھا عادت یہی تھی البندہ باس اوقات باس صحابہ ورحب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ یا ایک یعنی سات اور کچھ پر نو تکویریں پڑی جیسے شہدہ احد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو نو تکویریں پڑی اور ابو سلمہ نے جب وفات پائی تو ان پر بھی نو تکویریں پڑی اور صحابہ نے پوچھا کہ ابو سلمہ پر آپ نے نو تکویریں پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی تو ہزار تکویروں کے حق دار تھے یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور اظہار محبت کا طریقہ ہے البتہ اس سے جواز بن جاتا ہے اگر کوئی پانچ یا سات یا نو تکویریں کہتے ہیں تو جائز ہے ممنون نہیں ہے کیونکہ ممنون ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے ہیں البتہ نو سے زائد تکویریں نہیں کہیں جائیں گی اور جو عمومی اصول ہے معمول ہے وہ چار تکویروں کا ہے طریقہ کار چار تکویروں کا ہے کیونکہ یہی رسول اللہ علیہ وسلم سے درست طور پر ثابت ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر اسی روز پہنچا دی جس روز وہ فوت ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنازگاہ میں تشریف لے گئے اور لوگوں کی صف بنائی اور چار تکویریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ معمول یہی تھا اب آپ دیکھیں کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ چار تکویروں سے پڑھایا ابو حریرہ سے تو میں نے یہی روایت سنا دی روایت وہی ہے راویہ لگیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر پر میئی کی تطفیم کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور چار ہی تکویروں سے پڑھی اقبہ بن عامر اور برگا بن عازب سے بھی ایسی روایات آئی ہیں کہ چار ہی تکویروں سے نماز پڑھی اور یہ سب صحیح روایات ہیں ابو امامہ سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکویر کے بعد امام سورہ فاتحہ حلقی آواز میں تلاوت کرے پھر تین تکویریں اور کہے اور چوتھی تکویر کے ساتھ ہی سلام پھیر دیں عبداللہ بن عبیع اوفا بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار تکویریں کہا کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار تکویریں کہا کرتے تھے البتہ آپ نے پانچ تکویریں بھی کہیں جیسے عبدالرحمن بن عبیع لیلہ سے مدوی ہے کہ زید بن ارکم ہمارے جنازوں پر چار تکویریں کہا کرتے تھے صحابی تھی نا زید بن ارکم جس سے دارے ارکم بھی ان کا گھر مشہور ہوا لیکن ایک جنازے پر انہوں نے پانچ تکویریں کہیں معمولاً چار ہی کہا کرتے تھے لیکن ایک جنازے پر پانچ تکویریں کہیں تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تکویریں بھی کہا کرتے تھے کہ جواز ہے ایک چیز اصول ہوتی ہے ایک جواز ہوتا ہے تو اصول ہے چار تکویریں پڑھنا البتہ پانچ چھ ساتھ یا نو تکویریں بھی کہی جا سکتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سحر بن حنیف رضی اللہ عنہ کی جنازے پر چھے تکویریں کہیں اور کہا کہ یہ جنگے بدد میں حاضر تھے یعنی یہ ڈیزرف کرتے تھے ان کے لئے زیادہ تکویریں کہی جائیں ان کا اختصاص جو ہے وہ ظاہر کیا جائے موسیٰ بن عبداللہ بن یزید سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو قطعہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سات تکویریں کہیں اور پھر یہی کہا کہ وہ بدلی صحابی تھے یعنی ان کی خصوصیت ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ڈیزرف کرتے تھے اس بات کو کہ ان کو زیادہ خیر کے ساتھ یاد کیا جائے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معمولا جیسا کہ وہ نے حرس کیا چار ہی تکویریں کہا کرتے تھے البتہ کچھ بڑے صحابہ پر یعنی اکابر صحابہ پر آپ نے نو تکویریں کہیں جیسے شہدائی اہود پر کہیں حضرت حمزہ پر خصوصیت سے آپ نے نو تکویریں کہیں ابو سلمہ اہود میں زخمی ہوئے مگر وفاق بعد میں پائی تو ان پر بھی نو تکویریں کہیں تو یہ آپ کی محبت کا اظہار تھا ابن زبیر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی نمازی چنازہ پڑھائی تو نو تکویریں کہیں ٹھیک ہے تو یعنی اس سے یہ اختلاف نہیں ہے یہ وسط ہے بات کیوں ہے کہ آغاز میں اور بعد ازام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک آر یہ تھا کہ معمولاً آپ چار تکویریں کہتے تھے لیکن جن سے آپ کو بہت محبت تھی یا جو آپ کی نظر میں بہت مرتبہ رکھتے تھے ان کے یہ بعض اوقات آپ نے پانچ چھ سات یا نو تکویریں بھی کہیں تو یہ آپ کی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا اس سے ہمارے لئے ایک جواز بنا یہ جواز ہے کہ اگر کوئی زائد تکویریں کہہ دے تو جائز ہے گناہ نہیں ہے لیکن اصول چار تکویروں کا ہے یہی بات ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے مقتولین کی نماز جنازہ پڑھائی تو نونوں تکویریں کہیں لیکن آپ چار ہی تکویریں کہا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ سے جا گئے تو ابن عباس تو کہتے ہیں اہد کے تمام مقتولوں کی نونوں کہیں البتہ دوسرے صحابہ بیان کرتے ہیں جیسے ابن زبیر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت حمزہ پر نونوں تکویریں کہیں بہرحال یا تو تمام شہدائی اہد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نونوں تکویریں کہیں ان کی یعنی محبت کی سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہد کے شہدہ کے ساتھ بڑی محبت تھی وفات سے پہلے بھی آپ نے اہد کا خصوصیت سے وزج کیا تھا شہدائی اہد کی دعا کے لئے گئے تھے تو بات کیوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا چار تکویریں کہنا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خصوصیت ظاہر کرنے کے لئے اس کا مقام یا اپنے دل میں اس کی جو محبت ہے اس کے اضحاد کے لئے خصوصیت سے اس کے لئے زائد تکویریں بھی کہہ دیتے تھے تو میکسیمم تکویریں آپ نے نو کہیں گے نو سے زائد نہیں کہیں جائیں گی چار سے کم نہیں کہیں جائیں گی چار معمول ہے البتہ اگر کبھی کسی نے زیادہ کر دیا تو بہرحال یہ ناجائز نہیں ہے ایسا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ زید بن عرقب رضی اللہ عنہ نے خصوصیت سے ایک مرتبہ پانچ تکویریں کہیں تو اس پر سوال جب ان سے کیا گیا دونوں نے کہا ہاں میں نے ایسا اس لئے کیا تاکہ تم جان لو کہ یہ بھی سنت ہے ایک اور اہم جو معاملہ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یعنی جو ہے رفعال یہ دین کیا جائے یا نہ کیا جائے دیکھئے رفعال یہ دین جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو حریرہ کی روایت آتی ہے جو کہ بلکل صحیح حدیث میں سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لئے تکویر کہی اور پہلی تکویر کے ساتھ رفعال یہ دین کیا اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیا تو اس سے نتیجہ ایک یہ نکلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفعال یہ دین نہیں کیا کرتے تھے لیکن دوسری طرف صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر تکویر کے ساتھ رفعال یہ دین کرتے تھے اور ان کو کبھی اس بات سے کسی صحابی نے ٹوکا نہیں تو ان دونوں ہی دونوں ہی دوائیتیں بلکل اتھنٹیک ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا اختلاف ہے بعض علماء قائل ہیں حلت و حرمت کا مسئلہ نہیں ہے اگر رفعال یہ رین کریں گے تو عبداللہ بن عمر کی پیروی ہو جائے گی جنہوں نے ظاہر ہے کہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اس حد تک دین کے علم کا شوق رکھتے تھے ابن عمر کہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اصحاب صفحہ میں شامل تھے تو اور دوسرے صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی انہوں نے کبھی ابن عمر کو اس پات سے روکا نہیں یعنی ایک تکبیر سبت لکھ کہ ایک تکبیر کے رفعال یہ دین سے بھی پڑی تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر رفعال یہ دین نہیں بھی ہوگا تو بھی نماز ہو جائے گی اصل میں رفعال یہ دین کا مسئلہ جو نماز میں ہے یہ ہے ہی فضیلت کا مسئلہ دوسری نماز میں بھی ان کی ہماری جو فرض نماز ہے پانچ وقت کی اس میں بھی رفعال یہ دین سے فضیلت کے بڑھنے اور کم ہونے کی بحث ہے کہ زیادہ درست آپ کے زیادہ مطابق طریقہ کونسا ہے نماز رفعال یہ دین سے بھی ہو جائے گی بغیر رفعال یہ دین کے بھی ہو جائے گی لہٰذا نماز جنازہ میں بھی کیونکہ صحابہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رفعال یہ دین ہر تکبیر پر بھی کرتے تھے اور ایسے بھی صحابہ ہیں جو صرف پہلی تکبیر پر کرتے تھے تو اس سے پتا چلا کہ دونوں ہی طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہوگا اور دونوں ہی طریقوں سے پھر نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے یہ ایسے مسائل نہیں ہیں جن کو لے کر امت کو گروہوں میں بانٹ دیا جائیں یہ تو چاہیے کہ پیالی میں حل ہو جانے والے مسائل ہیں کیونکہ یہ فضیلت کے مسائل ہیں ٹھیک ہے جس کو جو زیادہ بہتر لگے وہ درست ہے جیسے علامہ البانیر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے آ ثبوت نہیں ملتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہر تقبیر پر رفع یدین کرنے کا تو صرف پہلی پر کیا جائے گا نماز جنازہ میں نماز جنازہ کی بات کر رہی ہوں باقیوں میں نہیں کیا جائے گا اور دوسری طرف جو ہے کئی علامہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں جیسے امام نبو بھی کہتے ہیں کہ ساری تقبیروں پر رفع یدین کرنا چاہیے کیونکہ دلالہ بن عمر ایسا کرتے تھے تو ان کے پاس اس کی دلیل ہوگی تو بہرحال بات وہی ہے کہ فضیلت کس میں زیادہ ہے جس کو آپ کا دل قبول کر لے آپ اس طریقے پر عمل کر سکتے ہیں اور دونوں طریقوں سے نماز جنازہ بلکل درست ہوگی کوئی فرق نہیں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین یعنی جو ان سے صحیح حدیث آتی ہے ہم تک اس میں صرف پہلی تقبیر پر رفع یدین کیا ہے اور عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ہر تقبیر پر رفع یدین کیا کرتے تھے تو ان دونوں میں مطابقت ہے یہ اختلاف نہیں ہے یہ وسط ہے یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ یا تو دیکھا یا سنا عبداللہ بن عمر نے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو رفع یدین سے خوشی ہوتی ہے تو رفع یدین کر لیں اگر نہ کرنے پر اتمنان زیادہ آتا ہے تو نہ کریں اس سے نماز جنازہ کی صحت پر درستگی پر اثر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اللہ رب کریم ہمیں اکٹھے ہونے کی توفیق دے اتحاق اور اتحاد امت کی توفیق دے اور اختلافات سے بچنے کی قوت ادا کریں آمین سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و ناستغفر کونتو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ